نمسکار آداب میرا نام ہے ہمانشو باجپی اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ہندوستان کی عظمت کے بارے میں اس کی مہانتہ کے بارے میں اس کی فراخ دلی کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامی کلنڈر کے لحاظ سے محرم کا مہینہ ہے محرم یعنی کہ غم حسین کے احترام کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے جس کی دستارک کو امام حسین ایک ظالم کرور بادشاہ یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو تاریخ میں یہ کربلا کا یہ جو واقعہ ہے یہ جو مارکہ ہے یہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف ایک احتجاج کی علامت بن گیا اور جو لوگ بھی ظلم اور نائنصافی کے خلاف ہیں انہیں کربلا کے اس واقعے سے تحریک ملتی ہے اور ملنی چاہیے تو ہندوستان کا خاص ایک رشتہ ہے اس واقعے سے کہ روایت ایسی ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ امام حسین نے یزید کی فوجوں کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں ہندوستان کی طرف جانے دیا جائے تو اس وجہ سے ہندوستان کا محرم خاص ہے یہاں امام حسین کے بہت سارے عقیدت مند موجود ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان عقیدت مندوں میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں صرف شیعہ ہی نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم بہت سارے ہیں اور اسی تعلق سے لکھنو جو ایک شہر ہے جو میرا بھی شہر ہے وہاں کا محرم بہت خاص ہو جاتا ہے کہ لکھنو میں محرم کسی ایک فرقے کسی ایک مذہب کی چیز نہیں رہ گیا وہ سارے عوام سارے معاشرے کی چیز ہو گیا اور اسی لیے جوش ملی آبادی نے یہ کہا تھا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو لکھنو کا محرم بہت خاص ہے اور آج میں لکھنو کی ایک ایسی عظیم روایت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسے بتایا جانا اس دور میں ضروری ہے لکھنو میں بے شمار غیر مسلم شاعر ہوئے جنہوں نے امام حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے والی شاعری کی حسین کی شان میں شاعری کی مرسیے لکھے نوہے لکھے لکھنو کے جو سب سے بڑے غیر مسلم مرسیانگار ہیں وہ ہیں چھننو لال دلگیر یہ راجہ جھاولال کے بھائی تھے اور ان کا ایک بند دیکھئے بہت مشہور کہ یہ کہکے دھسا فوج میں وہ تیک پکڑ کر چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کا جوہر مانند قضا وہ گیا جس شخص کے سر پر سیدھا ہی جہنم کو صدھارا وہ بدختر ششدر ملک الموت تھے حیران قضا بھی تعریف ملک کرتے تھے اور شیر خدا بھی دلگیر کا ایک نوحہ گھبرائے گی زینب آج تک مجلسوں میں پڑا جاتا ہے اور ان کے بعد جو دوسرے شاعر تھے ان کا نام تھا کمر سین مستر اور مستر کا ایک بند اس میں تاریخوں کا ذکر دیکھئے گا کہ تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام اور تیسری کی صبح کو آئی سپاہ شام آنے کی شمر کے ہوئی چوتھی کو دون دام تھی پانچویں کے دشت ستم بھر گیا تمام نرغا ہوا چھٹی سے شہ مشرقین پر ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر اور اس کے بعد دھنپت رائے محب لکھنوں کے بہت اندہ شاعر اور ان کی زبان خاص لکھنوں کی زبان تھی مصفی کے شاگر تھے اور ان کا ایک بند دیکھئے کہ ہر مرتبہ فریاد ہے اور نہ لے جانکہ ہر مرتبہ فریاد ہے اور نہ لے جانکہ حق سے یہی کرتے ہیں دعا رو کے بسد آ اولاد کے صدمے سے میرا دل نہیں آگا مستر ہوں بہت سبر عطا کر میرے اللہ مستر ہوں بہت سبر عطا کر میرے اللہ جاتی ہے محمد کی نشانی میرے گھر سے اٹھارہ برس بات بچھڑتا ہوں پسر سے تو یہ جنابِ علی اکبر کی شان میں کہا گیا مرسیہ ہے کیونکہ وہ شبیعہ محمد یعنی محمد صاحب کے ہمشکل تھے اور اس کے بعد ایک اور لکھنوں کے شاعر بہترین شاعر لالتا پرساز شاد انہوں نے گیتا کا اردو میں ترجمہ بھی کیا اور اب ان کا مرسیہ پر ذرا یہ بند دیکھیں مرسیہ کا کہ گردن پہ ابھی تھی ابھی سر کاٹ رہی ہے گردن پہ ابھی تھی ابھی سر کاٹ رہی ہے وہ دیکھئے آنکھوں میں نظر کاٹ رہی ہے پہلو میں نہ تھا دل تو جگر کاٹ رہی ہے پہلو میں نہیں دل تو جگر کاٹ رہی ہے کٹ سکتی نہ تھی عمر مگر کاٹ رہی ہے جن کو تھی امید کے سو سال جیئیں گے اور اس کے بعد بشیشور پرساز منور ہیں جو کہ دوارکہ پرساز افق بہت بڑے شاعر اردو کے انہوں نے بھی افق افق نے اردو میں رامائیڑ کا ترجمہ کیا ان کی افق رامائیڑ بڑی مشہور ہوئی نظر نام کا اخبار لکھنوں سے نکالتے تھے اب بشیشور پرساز منور کا ایک بند دیکھئے جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین تو یہ تو کچھ نمائندہ شاعر تھے لکھنوں کے کچھ بڑے شاعر جنہوں نے مرسیہ کہے غیر مسلم شاعر اس کے علاوہ بھی بے شمار شاعر لکھنوں میں ہوئے کرشمہری نور ہوئے منیلال جوان ہوئے راجہ رام پساد بشیر ہوئے آجز ماتوی ہوئے نرمل درشن ہوئے یہ تمام شاعر ہیں پچاس سے زیادہ شاعر ہیں جنہوں نے اچھے مرسیہ کہے امام حسین کی شان میں شاعری کی تو لکھنوں کی یہ جو روایت ہے یہ عظیم روایت ہمیں یہ تحریک دیتی ہے کہ یہ ملک جیسا تھا ویسا رہنا چاہیے اور یہ ملک کیسا تھا یہ ملک تھا اختلاط والا میل ملاپ والا اتحاد والا اور یہی اس کی زینت اس کی خوبصورتی تھی اور ہمیں اس کو ویسا ہی رکھنا چاہیے اور آخری میں ایک شیر کسی کا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے بہت شکریہ